اسلام علیکم وحید جدون آج کل جو سب سے بڑی ایک اور انڈیسٹری ہے وہ ہے ایمونیشن کی گنز کی پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ انسان اتنے بم گولیاں پولٹس اور یہ چیزیں بنا چکا ہے کہ انسانوں سے زیادہ اس کی تعداد ہے اور کئی ملکوں کی تو صرف انڈیسٹری یہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں ایمون بناتے ہیں اور لوگوں کو بیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مختلف لوگ جو ہیں اپنی ملک جو ہیں اپنی افاظت کے لیے اپنی سیکیورٹی کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن انڈ اف تا ڈی یہ ساری گنز یہ سارے ایمون جو ہوتا ہے وہ اپنی سپرمیسی کے لیے استعمال ہوتا ہے دنیا میں جنگ جدل جنگ جدل کے لیے استعمال ہوتا ہے لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ صرف ایک ڈکوصلہ ہے کہ یہ سیکیورٹی کے لیے ہم لوگ کرنے ہیں انسان اتنا بروٹل ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بھور جاتا ہے انسانیت کے اوپر انسان کا یقین ختم ہو جاتا ہے جب ان کی سوئی دیکھی جاتی ہے اور آپ یقین مانیں یہ وائد انڈیسٹری ہے اس کے بارے میں کوئی آرٹیکل نہیں دکھتا بات نہیں کرتا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی اس چیز کو کرتا ہے جو یہ مافیا ہے وہ اس کو اپنے راستے سے اٹھا دیکھتی ہے دنیا کے اندر نیوکلیر پاور جتنی بھی جو پاورز ہیں آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ ان کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا کچھ نہیں بلکہ دوسرے ملک بھی اس وار کے اندر جو آرمز کی وار ہے اس کے اندر پڑھ چڑھ کے حصہ دے رہے ہیں سچ کہتے ہیں انسان اپنے لیے خود گھڑا کھوڑتا ہے کیونکہ نیگیٹیو مائنڈ آلویس ڈسٹریکٹ ڈسٹریکشن کرتا ہے تو اب بھی یہ وقت ہے کوشش کریں کہ آپ کے اگر بچے مثال کے طور پر جہاں پہ گنز ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے اندر اگر ان کا انٹریسٹ ہوتا ہے تو آپ پلیز ان کو ڈسکوریج کریں اس کے بجائے ان کو کوئی کتاب خرید کے دے دیں کوئی کھلونا دے دیں کوئی انفرمیشن کی کیسے دیں چھوٹے تھے بچہ وہ کیا ہوتا ہے کہ عید کے دن جب جاتا ہے دکان کے پر تو وہاں سے وہ پلاسٹک کے ٹوائز لکھتا ہے گنز ٹوائز لکھتا ہے اور یہ جو ملٹی میڈیا کیمز ہیں جس کے اندر ہم لوگ ہمارے بچوں کو صرف وائیڈنس سکھائی جاتی ہے یہ جو کیاریکٹر بنائے ہوئے ہیں سپرمن، سپائیڈرمن، فلانا 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 you know end of the day یہ سارے کے سارے destruction پر بات کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو دنیا کے لیے ایک صحیح میسیج دے رہے ہیں یہ سپر ہیروز ہیں لیکن سوچیں یہ سپر ہیروز کرتے کیا ہیں سو سوچیں اور جہاں پہ بھی آپ کو موقع ملتا ہے Always discourage this اپنے بچوں کو بتائیں کہ اللہ نے ہمیں محبت کے لیے پیدا کیا ہے لوگوں کو hurt کرنے کے لیے نہیں کیا ہے let him کوئی جس طرح زندگی گزار رہا ہے گزارنے تو یار آپ اپنی زندگی کو صحیح کریں کیا ہوتا ہے کہ مختلف محاز کے اوپر مختلف جنگوں کے اندر لوگ مر جاتے ہیں ان کو بڑے بڑے سلوٹ مارے جاتے ہیں کہتے ہیں جی انہوں نے بڑا کام کیا ہے لیکن کبھی جا کے ان کی فیملیوں کو دیکھیں یار ایک آدمی کے مرنے سے آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایک فیملی کے اندر کتنا بڑا طوفان آتا ہے ہم یہ سوچتے ہیں نہیں اس کو ایک ڈراما سمجھتے ہیں ایک ڈرلر فلم سمجھتے ہیں جس گھر میں ویکٹمز ہوتے ہیں ان کو جا کے پوچھیں اور اس کے پوچھیں گے اور اس سے پوچھیں گے آپ کو جانتے ہیں سوچیں گے شکریہ اسلام علیکم موسیقا